جی اسلام علی کے مناظرین دس اس فاہد افتخار فرم پروپرٹی ہلپ ڈیل اسٹیٹ کنسلٹنٹس آج ہم ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ انتہائی اہم ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن پشاور کے جو آج کل فارمز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ بوکنگ فارمز نہیں ہیں آپ اس کو ایڈیسمنٹ فارمز کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو کسی بھی قسم کے یعنی کے انویسمنٹ فارمز کہہ سکتے ہیں بوکنگ فارمز برا لیے نہیں ہیں بہت سارے لوگ اس اس کو بوکنگ فارم بھی کہہ رہیں گے جی بوکنگ فارمز آگئے ہیں تو فوری فوری بائے کر لیں اور اس میں آپ آنے والے ٹائم بچہ فائدہ حاصل کریں گے اب اس میں ڈسکس ہم یہ کریں گے کہ اس فارم کی کیا ورث ہے کیا ویلیو ہے اور یہ آگے جا کے آپ کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا کیونکہ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی کافی اس طرح کی آپشنز آئی ہیں ملٹیپل پروجیکٹس میں آتی رہتی ہیں تو ایک وقت کے لیے ان کا ر ہوتا ہے اور ہی طور پر مارکٹ اوپر جاتی ہے لیکن جیسے ہی لوگ بائنگ کر لیتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں تو اس کے بعد اگدم سے مارکٹ کریش کر جاتی ہے اور اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو تھوڑا سمیں آپ کو ڈیٹیل میں لے جانا چاہوں گا ہے کہ آپ کو بیریہ ٹاؤن کی ہسٹری بتاتے ہیں بیریہ ٹاؤن کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کی ریل اسٹریڈ میں جو فائل سسٹم ہے جو کہ آج بیریہ ٹاؤن میں بھی چل ڈی ایچے بھی اس کو فالو کرتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس کو فالو کرتی ہیں اس کو مطارف کروانے والا جو ڈیویلپر تھا وہ بیریہ ٹاؤن تھا تو بیریہ ٹاؤن نے سب سے پہلے ایک فائل سسٹم مطارف کرویا ہے جو کہ نو ڈاؤٹ ریجسٹری انتقال سے زیادہ سکیور ہے اگر آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کے وہ جنون چیز دی گئ ہے تو فائل کا جو متبادل ہے وہ ریجسٹری انتقال بلکل نہیں ہے فائل جو سسٹم میں زیادہ سکیور ہے کیونکہ کمپیوٹرائز بھی سکیور ہے اور آگے پہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اگر وہ لیگل ہیں تو اس کی ایک لیگل ویلیو بھی ہوتی ہے ایک لیگل برث بھی ہوتی ہے تو فائل سسٹم کو مطارف کروانے والا جو ڈیویلپر تھا وہ بھی سب سے پہلے بیریہ ٹاؤن تو اس کے علاوہ بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ فائل سسٹم چ سفاری گارڈن ہے تو جتنے بھی پروجیکٹ کا منام لیں گے آج کل جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤچنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ اس وقت فائل سسٹم چل رہا ہے جو کہ سب سے پہلے بیریہ ٹاؤن نے مطارف کروایا تھا اس کے بعد بیریہ ٹاؤن میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی بھی ڈیلاتی دوسرے پہلے کچھ فارم سے مطارف کروا دیا جاتے ہیں یا کوئی ایڈجسمنٹ فارم کی صورت میں بھی ایسی اپرچنوٹی آ جاتی ہے جو کیونکہ آج کل زیادہ تر آپ کو الکبی ڈیویلپرز میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایڈجسمنٹ فارمز ہے جو کہ ابھی آپ مناسب ریڈ پر بائی کر لیتے ہیں اور ایک فارم ہے جس کی جو ویلیو ہے تقریباً ایک لاکھ میں وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے اور مارکٹ ریڈ کے صاحب سے وہ آپ کو ویسے جو اس کی فیس ویلیو تھی یعنی جس پہ سوسائٹی نے سیل کیا تھا پچاس ہزار سے سٹارٹ ہوا تھا تو آج کل کا جو ریڈ سیل رہا ہے آپ کو ساٹھ پین س سٹھ ستر پچھتر مطلب جو بھی ایک مارکٹ ریڈ سیل رہا ہے اور ویڈیو میں اگر میں آج کا ریڈ بتاؤں گا تو کچھ لوگ ٹائم بعد ایک ٹائم کے بعد ویڈیو دیکھیں گے تو وہی ریڈ دیمانڈ کریں گے تو اس لیے کرنٹ ریڈ جو چل رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا لیکن ایک اندازہ نام اس کی ویلیو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چلیں فیس ویلیو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پچاس ہزار کا وہ فارم سوسائٹی نے دیا تھا ج ملٹیپل سوسائٹی میں بھی اس طرح کی ایڈیسمنٹ فارم آتے رہتے ہیں اور ان کی جو ایڈیسمنٹ ہوتی ہے وہ ایک اچھی پرائز میں ہو جاتی ہے جس طرح بلو بٹ سیٹی میں بھی ای پی آر فارم آتے ہیں وہ مناسب ریڈ پر آپ کو جب ملتے ہیں فر ایز ایپل آج کال جو وہاں پر فارم جارنے بھی اس سے بائیس ہزار میں اگر آپ کو ملتا ہے اور پچیس ہزار میں ایڈیسٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہر سوسائٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ وہ آپ کو ایڈیسمنٹ کی اپشن دیتے ہیں تو ان شورٹ اگر ہم بات کریں کہ بہریہ ٹاؤن کی جو پولیسیز ہوتی ہیں اس کو پورا پاکستان کا ریل اسٹیٹ سیکٹر فولو کرتا ہے تو یہ بات تضالت نہیں ہوگی تو اس میں اب بات کو ہم کنکلوڈ کریں تو یہ جو فارمز ہیں اگر آپ بائی کریں گے تو اس میں آپ کا سو فیصد فائدہ ہی ہوگا اس میں نقصان نہیں ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیویلپر پوسیبل ہے یہ جو آپ کے فارمز ہیں اس کو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ میں ایڈیسٹ کر د جائے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کی جو انسٹرولمنٹس اپلوڈ کی اس میں اس کو ایڈیسٹ کر لیا جائے ایڈیسیمپل کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ فارم آپ کا دو لاکھ میں ایڈیسٹ ہو جائے تین لاکھ میں ہو جائے یہ بھی پوسیبل ہے کہ اگر پانچ لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ سوسائیٹی رکھ رہی ہے اپنے پوروڈ کی پانچ منھلا پوروڈ کی تو اس میں دو فارم ایڈیسٹ ہو جائیں تین ہو جائیں تو اسی کوئی بھی اسی پولیسی ہے تو پوسیبل ہے کہ آگے یہ ڈیڑھ میں ایڈیسٹ ہو جائے دو لاکھ میں ایڈیسٹ ہو جائے اٹھائی میں ہو جائے تین میں ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوسائیٹی کیا پولیسی دیتی ہے تو بیریہ ڈاؤن کی اس فارم کے حوالے سے آپ بے فگر ہو کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ایک ایسا ڈیویلپر ہے جس کا الحمدللہ آج تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا جو بھی پولیسی دیتے ہیں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کے فائدے کے لیے پولیسی دیتے ہیں اور اس پولیسی کو باقی تمام برائیویٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر فالو بھی کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ اپرچنیٹیز اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں جس طرح کی بیریہ ڈاؤن دیتا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں کول کر سکتے ہیں میسج کریں اگر آپ اوبرسیز پاکستانی میں ووٹس اپ پر رابطہ کریں اس فارم کو اگر آپ حاصل کرنا چاہت ہیں کردنا چاہتے ہیں تو ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو مارکٹ ریٹ سے اچھے ریٹ پر یہ فارم دیں گے اور اس میں آپ کو جو بھی سروسیز چاہیے انشاء اللہ فری فوری ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ جو فارم ہیں انشاء اللہ فائدے میں ہی جائیں گے نقصان آپ کو بلکل نہیں دیں گے جو لگے کر رہے تھے کہ ہم اس میں انویسٹ کریں یا نہ کریں اگر ہم کریں گے تو نقصان تو نہیں ہوگا تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بے فکر ہوگا اس میں انویسٹ کریں سرمایہ کاری کریں یہ آپ کے فائدہ کی ہی چیز ہے فائدہ کی ہی ڈیل ہے اس میں ان دی اینڈ سوسائیٹی کی طرف سے پولیسی ہی ایسی ہوگی کہ جس میں سو فیصد منافع یقینی ہے وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کب خرید رہے ہیں اور آپ کو کتنا منافع ہوگا جتنا جلدی آپ اس کو کرید دیں گے اتنی جلدی ہی آپ کو اس میں منافع ہوگا جتنی آپ دیر سے اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا منافع کم ہوتا جائے گا تو فارمز حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں مارے ٹیم آئنی ٹائم اویلیبل آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی گائرڈائن کے لیے اس چوٹی سے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں جیجادت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دوں میادر کے لیے آپ کیا لائفز